خواجہ غلام فرید کے بعد سہرائے چولیستان میں ایک ایسا پھول کلتا ہے جس کی خوشبو نے آس پاس کی ہر مستانی روح کو کھینچ لیا جی ہاں یہ خرم بہاول پوری ہی ہے آپ کا تاریخی نام خجستہ اتوار اصل نام حافظ مولانا نصیر الدین حسن تخلص خرم اور کلمی نام خرم بہاول پوری ہے کے کین نے آپ کی تاریخ پدیش بارہ سو اکہتر ہجری با مطابق اٹھارہ سو پچپن عیسوی لکھی ہے آپ کے تاریخی نام خجستہ اتوار سے بارہ سو پچاسی ہجری با مطابق اٹھارہ سو انہتر عیسوی بنتی ہے مقیمہ خاتون دختر خرم بہاول پوری نے ان کی قبر کا جو کتبہ بنوایا اس پر درز تاریخ پدیش کو حسن خام میرانی یوں بیان گرتے ہیں تائیس رمضان المبارک بارہ سو پچاسی ہجری با مطابق آٹھ جنوری اٹھارہ سو انہتر جمعہ پورم بہاول پوری ایک احد ساز شائر ہیں کلاسیکل اور زدیب عدب کے درمیان پل ہیں ان کی شائری میں کلاسیکیت بھی مسلمہ ہے اور جدت کا حسین امتزاج بھی موجود ہے خرم بہاول پوری نے سریکی غزل میں انسانی شعور کا دیب جگایا نہ صرف سریکی غزل کی ابتدا کی بلکہ ارتقائی مراحل کی منازل بھی تیہ کر دیں سریکی غزل کی حیات مقرر کی خرم بہاول پوری کی شائری کے موضوعات ہمیں گیر ہیں انہوں نے ریاست باسیوں میں اونچ نیچ ما شرطی ناہمواری دوک نفسہ نفسی لالچ نائنصافی ملائیت سے بیزاری کو اپنی شائری کا موضوع بنایا کھیٹ الفاظ کسی بھی زبان کی الگ پہچان کا اساسہ ہوتے ہیں ہر قدیم زبان کے کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں اسے باقی زبانوں سے منفرد اور ممتاز بناتے ہیں اگر یہی الفاظ شائری اور خاص کر غزل میں برتے جائیں تو خیال کی ندرت اور مانی خیزی کے سمندر کو لا محدود موجیں عطا کرتے ہیں خرم ان کا برجستگی سے استعمال کرتے ہیں خرم کے ہاں ایسے اشعار کا آنا جن میں محبوب کے جمال کی یقتائی کا ذکر ہو لازمی عمر ہے انہوں نے حسن ساد رنگ سے ایسے اشعار تخلیق کیے ہیں جن میں ان کے محبوب کو اس قائنات کا سب سے حسین ثابت کرنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے سونا تیکوں ذری خیال نہ آندہ تونے مر بنجے کوئی کرلاندہ کھل دیئیں کھل دیئیں کوہ گھتندہ تیکوہے دہاندہ خرم بہاولپوری کی اشعاری میں نظریہ عشق، نظریہ حسن، ہجر و فراق، رکیب کا تصور، ملایت سے بیزاری، سوفیانہ شعاری، قوم پرستی، قومی جک جائتی اور معاشرے کی اکاسی جیسے موضوعات کو بڑی مہارت کے ساتھ میان کیا گیا ہے خرم جدید سریکی شعاری میں ایک ایسی تاوانا آواز بنے جس کی بازگشت نے اپنا مقام و مرتبہ منوا لیا ہے عصر حضر میں خرم بہاولپوری ایک اہم مقام و مرتبہ رکھتے ہیں ان کے موضوعات محدود ہیں، نہ ہی خیالات، ان کے تجربات کی وسط بھی لا محدود ہے فکر کی گہرائی، لفظوں کی کوملتا، لہجے کی نرماہت کے ساتھ ساتھ جذبات کا فن، ان کے فطری اور عوامی شاعر ہونے کا مو بولتا ثبوت ہے خرم کا یہی رنگ کئی شاعروں کو ان کی تقلید کرنے پر امادہ کرتا ہے خرم بہاولپوری کو مولانا زفر علی خان غالب اور خسرہ سانی کہا جاتا تھا سر شاہدین، قعانی وقت اور قعانی ثانی کہا جاتا تھا ان کو سر عبدالقادر نے ملک شورا اور فردوسی وقت کا خطاب دیا اور مولانا عزیز و رحمان نے حافظ شرازی اور عمر خیام کا تو پھر مہیو لسان، سادی زمان، عرفی دوران اور انوری عصر کے ناموں سے یاد کیے جانے والے شاعر کو پچھلے ستر سالوں سے بھلا دینا سمجھ سے بھالاتر ہے ایہنینگر جو پھل پئی کھڑی ہے چٹے دہندے چاندر چڑھائی کھڑی ہے اٹھے ویلے لکھان شودیاں دی جند پھانسی آتے لٹکائی کھڑی ہے جو الاخی نال دکھا دے وہاں خرم کو انبھاکل پئی کھڑی ہے